بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں گورپر سیاستہ کے پلیٹ فرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیا بات ہاتھ سے نکل گئی ہے گل وصو بار ہو گئی ہے یہ جو گل وصو بار ہو گئی یہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان جو جاری تنازہ ہے اس کے تناظر میں میں بات کروں یہ بات کہاں تک جا پہنچی ہے اور یہ کہاں جا کے رکے گی اس کے اوپر بھی بات کروں گا مگر اس سے پہلے میں آپ سے بزارش کروں کہ ایک واقعہ ہوا آٹھ جون دو ہزار چوبیس کو ساہی وال تیچنگ ہسپٹل کے اندر اور اس ہسپٹل میں آگ لگی اور آگ لگنے کے انتیجے میں وہاں پر دس کوئی گیارہ بچے کہتا ہے کوئی تیرہ بچے کہتا ہے بل مصوم جانے جو ہیں وہ جل کر مر گئی یا دم گھٹنے سے مر گئی دنیا سے چلے گئے ماں کے لختے جگر اور جو وہاں کی انتظامیاں تھی سر جب ان سے شکایت کی گئی تو پھر وہاں کی انتظامیاں نے پولیس کو بلایا اور اس سیکیورٹی کو بلایا جو ہسپٹل کی ہوتی ہے انہوں نے تکے مارے ڈنڈے مارے ڈھڈے مارے اور ان غریبوں کو ہسپٹل سے نکال دیا ان کے پیاروں کی لاشوں سمیت یہ واقعہ ہوا اس پاکستان کے اندر اور پاکستان کے صوبے پنجاب کے اندر اور پنجاب کے ایک بہت ہی خوبصورہ شہر سہی وال کے اندر اور یہ دو ہزار چوبیس کا واقعہ ہے سر یعنی یہ اسی مہینے اسی سال اکیسویں صدی کا واقعہ ہے نہ آسمان گرہ نہ زمین پھٹی نہ میڈیا نے اس کو پر تڑا تڑ صبح دوپیر شام پروگرام کیے نہ ہی کسی جو پیسے والے لوگ ہیں جو سیٹھ لوگ ہیں انہوں نے کارچک کسی نے جناب پریشانی پیدا ہوئی نہ ہی کسی کے جو انصاف دینے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کے ماتھے میں پسین آیا نہ انہوں نے کسی نے از خود نوٹس لیا کچھ نہیں ہوا کیونکہ وہ خون خاک نشین جنا تھا سو رز کے خاک ہوا یہ والا معاملہ تھا ماتڑا تھے بچے سننا غریبوں کے بچے تھے نا اس لیے مر مر گئے خیر ہے کوئی گل ختم ہوئی گل ہوا پھر یہ کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے اس کو پر لیا آج ایکشن اور جب ایکشن لیا اور انہوں نے پرنسپل جو اس ٹیچنگ آسپٹل کے تھے انہوں نے سمیت تھل لیتے کر چار بندے جو ہیں جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے نوکریوں پر خاص کیتا مقدمہ درج کروایا اور گرفتار کروا دی اب اس گرفتاری کے بعد وہاں پر ابھی جب میں آپ سے ویلوگ کر رہا ہوں تو ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر نرسز نے بھی اور ڈاکٹرز نے بھی ہڑتال کر دیا اور جناب کو حرام بپا کر دیا اور نعرے مار رہے گا ساڑھے سا بال کرو اچھا اب یہ اس وقت کنڈیشن ہے ایک ایسے ایکشن کے خلاف لوگ احتجاج کر رہے ہیں جو نرسز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں جو کہ ایکشن اٹھ طریق کو واقع ہو جانا چاہیے تھا یہ اتنی لیٹ ہوا یہ جو حالات ہیں نا اس کو کہتے ہیں بلیک میلنگ سدھی سدھی بلیک میلنگ ہو رہی ہے کہ ساڑھے بندے بال کر دیو ورنہ اسی اڑھانا سڑکان دیا مانگے تھے کاما نہیں کرانگے آپ وکلا سے کہیں یار ہے سیکلہ موٹ سیکلہ گڑنیاں ذرا سہیڑتے کر کے لالو وہ کہتے ہیں جناب انصاف تے عملہ ہو گیا ہے بس جناب عدلی عبالی تحریک شروع ہو گیا اور کچھ نہیں ہو سکتا وہ اڑتالہ شروع کر دے آپ صافیوں سے کہیں کہ جناب یہ حد تکیزت کا بلہ ہے یہ قانون بنانا جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا حق ہے اسی کام کے لئے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں انہوں نے قانون بنایا یا تو آپ اپنی اس میں انپور دے دیں نہیں تو پھر ہم نے یہ قانون بنا دیا ہے سر اس کے بعد پھر ازادی اظہار خطرے میں پڑ جاتا ہے اور رولہ پیڑے شروع ہیں دیں اچھا اسی طرح آپ اڑتیوں کے خلوالے سے کچھ کرنے کوشش کریں اڑتی اڑتہ حال کر دیں جڑے پاسے جاؤ پائیں وہی پاسہ جڑانا اتاڑے گلے نو پائیندہ ہے یعنی وہ کیا تھا کہ جس کا گلہ دباؤ وہ آنکھیں نکالتا ہے جڑا پنوں وہی لالالا سین جڑانا اس وقت چلنا پہ آجے تو یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر اس وقت پاکستان جو ہے نا اس کو آگے بڑھانے کی باتیں کی جارہی ہیں ویسے یہ آج سے نہیں ہے ایک مدت سے ہیں اور ہونتے اسی یوز ٹو ہو گیا لار کے اندر چلڈرن آسپٹل آگے لگی کنے بچے مارے گے ککھ نہیں ہویا یہ سرویسیز آسپٹل آگے لگی گنگا رام آگے لگی بچے مرگے مریض مرگے پوچھ رہی ہویا یہ پی ایسی کے اندر جالی دوائیاں دے کے کنے بڑے پیشنٹ مارتے ککھ نہیں لیا شباہ شریف کی کمت تھی کچھ نہیں ہویا جو عثمان بزدار کی گورنمنٹ تھی اس کے دوران پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا کسے نکوش نہیں ہویا اس واقعے پر کیا کچھ ہوگا کیا یہ ذمہ داران جو ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا سر یہ ایک سوال کے نشان ہے یعنی جو حکومتی سطح پر ایکشن ہے وہ تو ہو گیا عدالتوں میں سے سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی یہ میرے علم میں نہیں ہے یہ عدالت جانے تو وہ جو وکیل پیش ہوں گے جو استغاثہ ہوگا اس کے مطابق جا گا کچھ میں چلیں گی انصاف ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا میرے علم میں نہیں ہے لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ہر دوجہ طبقہ بلیک میلنگ پر اترا ہوا ہے اور سب سے کمزور جو نظر آتا ہے وہ حکومت نظر آتی ہے کہ جناب ایتے اسی نہیں ساڑینل نہیں ہوئے گا اسی نہیں ہوں دی آنگے ڈیوائیڈڈ ہے برے طریقے سے ایک تو اس کا آسپیکٹ یہ ہے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ کی ہوئے ہوا آٹھ جون کو اور اس کے اوپر ایکشن لیا ہے مریم نواز نے آج کے دن یعنی درمیان میں چھے دن جو ہیں پانچ چھے دن کچھ نہیں ہویا وہ پڑی پڑی سیٹاں تھے بیٹھے سن وہ رام دنال آرہے سن جارہے سن ایسی لی گھڑی چل رہی سی تاڑے میرے پہہین دنال دفتر میں ایسی چل رہے تھے ہر جگہ تھے وہ ساڑے پیسے چل رہے سن جو ملزمان ہے جو گرفتار کروائے ہیں ان کے نیچے بھی اور گئی سارے ٹھیک ہے وہ بھی گرفتار کروانے چاہیے ہیں ہوں گے ہی نہیں ہوگے مجھے نہیں پتا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون اس میں ملوث ہو سکتا ہے یا کس کس کی رسپونسیبیلیٹی تھی ان چھ سات دنوں میں کچھ نہیں ہوا سر سیکٹری ایلتھ دے پتھے دے پسینہ نہیں آیا سیکٹری ایلتھ دے کو سر جب وزیرالہ پنجاب جو ہیں وہ کہیں گی کہ علی آپ میری سیٹ پر بیٹھیں وہ منسٹر دی گال نہیں سوندہ وہ دا فون نہیں سوندہ سیکٹری ایلتھ دے تو سر ہی اس وقت ایسے حواب ہیں سارے بیوروگریٹ ہیں اٹھے 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 جیڑے ایم پی ایم اینے ہیں جو منسٹر ہیں ایمن وہ کبرا ہے کبرا ہے مل دینے سانوں کہ یار کہتے سیکٹری صاحب برائی نہ منائی ہیں کیونکہ ان کی بڑی ویلیو ہے سر تو بھر تھوڑا سا سٹائل میرا خیال بدلنے کی ضرورت ہے کہ ان کو اتنی اہمیت نہ دیں کہ یہ آپ کے منتخب نمائندوں کو بلکل ہی فارق کروا دیں ضروری ہوتا ہے کہ جو کام کر رہا اس کو اپریشیٹ کیا جائے پر ایسا مطلب این ہی ہوتا کہ ان بلکل ہی تسی جڑانا سرتی بالو یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے اینی ہو معاملہ یہ ہے کہ سیکٹری اب تو چلے مصروف ہو گئے ان کو تو بہت بڑے بڑے ٹاسک جو ہیں وہ سی ایم صاحبہ نے دیئے اس میں مصروف ہو گئے ایس سی ایو جڑا یہاں سی ہیلتھ سائی والدہ او کی گردہ بیرسی جو سی ای او صاحب تھے یہ کیا کر رہے تھے پلگولین کے ٹریسن ہوتے اتنا بڑا واقع ہو گیا انہوں نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے کوئی بھی بیلڈنگ ہو نا سرکاری یا غیر سرکاری جہاں پر عام آدمی کی اندور افتو جو پبلک جہاں پر جس کا انٹریکشن ہو سرکانون یہ ہے کہ وہاں پر آپ نے ہر سال اس کا فٹنس سیٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے ٹھیک ہے پھر وہاں پر اگر کوئی واقعہ جیسے یہ واقعہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے تو وہ جو فائر برگریڈ آنی ہیں وہ تے بات چوانی ہیں سب سے پہلے تو آپ کا وہاں پر ریسکیو کا اپنا ایک انتظام ہوتا ہے پورا سسٹم ہوتا ہے وہاں پر علات لگے ہوتے ہیں وہ علات لگے ہیں ایکسپائر ہوئے ہیں انہوں نے شیوہ مکیاں پنی ہیں ٹھیک ہے جو وہاں پر عملہ تھا ان کو وہ چیوہیں استعمال کرنی نہیں آتی تھی سر غریبوں کے بچے مرگے آج مریم نواز نے ایکشن لیا ہے تو کچھ ہوا ہے اگر مریم نواز ایکشن نہ لیتی گیروہ سی ایم ہے پنجاب کی بارہ چودہ کروڑ کا صوبہ ہے اوہ درکل صرف ایک ایکشن نے آنے دا ٹائم تھے نہیں مطلب اگر اس نے ایکشن دے لیا ہے تو یہ تو ان کی میر بنی ہے اگر وہ نہ لیے تھے اے جو باقی دا سار دا پورا دا پورا سٹاف رکھیا ہے پوری دا پوری حرارکی رکھی ہے اے پائنہ کا دلی رکھی ہے اے تاڈے میرے پیسیاں دے یاشی کرنی رکھی ہے یہ جو ہڑتال کر کے بیٹھے ہیں نرسیز ہیں ڈاکٹرز ہیں یا دیگر عملہ جو بیٹھا ہے میں تو ایسے اگر ہوتا سی ایم تے میرا دے فیصلہ کچھ اور ہوں دا یا میرا دے دلی ایس کا جڑھانا ہے کر رہے ہیں کہ میں کوئی اور ایکشن لیتا ہوں دا وہ میں اب بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جذبات میں کی باتیں درست نہیں ہوتی ہیں لیکن بھار بلیک میلنگ نہیں ہونی چاہیے اور بلیک میل نہیں ہونا چاہیے ایسے حد کرنوں سے نشان عبرت بنا دینا چاہیے ہر اس شخص کو جو اس جرم میں شریک ہے چاہے وہ مجرمانہ غفلت ہے چاہے وہ جان بوجھ کے شریک ہے کامچوری کا نتیجہ ہے ناہلی کا نتیجہ ہے یا سازش کا نتیجہ ہے جو بھی ہے اتو دل آگے تھلے تکر بچڑا ایک نہیں چاہیتا لیکن مریم نواز نے ایکشن لیا پہلے بھی ایکشن لیتی ہیں اور وہ نظر آتا کہ پہنے واقعی کوئی کام ہویا اب پھر انہوں نے ایکشن لیا امید یہی ہے کہ بچے کا کوئی نہیں میں ویسے ہی یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کو اس ایکشن لینے کے پر ویلڈن کہنا چاہیے اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا دیر آئے درست آئے صحیح لیکن مریم نواز کے پاس چونکہ پورے صوبے کی ذمہ داری ہے ایک شہر کی نہیں ہے تو اس لیے ان کو اتنا مارجن دیا جا سکتا ہے مگر تھلے جیڑے باقی پوری فوج زفر موج بیٹھی ہے اور موجہ مارنے بیٹھی ہے ساڑے پیسیان ہوتے ہیں پورا میک مائل تھا اے کی کرتا پھرتا سی ان کے خلاف بھی کو تھوڑا سا ایکشن ہونا چاہیے میری کمس کبھی یہ رہا ہے اچھا میں آپ سے گزارش کروں ایک کافی دنوں سے یہ سین چل رہا ہے کہ جناب گل و سو بار ہوئی اور جو ہے اپنا اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ فوج اور عدلیہ صدی اللہ علیہ کریے وہ پائے نہیں کہ دو جنرل بالکل تاون نہیں ہو رہے آتے گلہ یعنی نو بار ہوئی آنے اور چیزیں ہاتھ میں نہیں آ رہی یہ باتیں کی جاری تھی کوئی بندہ کھل کے اس پہ بات نہیں کر رہا تھا آج چیف جسیس لاہورہ ہی کورٹ ملک شہزاد احمد خان صاحب جو کہ اب سپریم کورٹ کے جج بننے جا رہے ہیں مظاہر ہے کہ وہ اگلے میں نے خلال کچھ ایک دو روز میں چاہد وہ چلے جائیں گے سپریم کورٹ کا جج کا حلف لے لیں گے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے آج ایک خطار کی ہے اور اس میں انہوں نے بڑا کھل کے بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ مداخلت کرتی ہے اور امید ہے کہ جو ہماری عدلیہ ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف جدو جہت جاری ہے اور یہ جلد مداخلت کا احتتام ہو جائے گا یہ بات وہ کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت کا سامنا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا جا رہا ہے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اورجہ جنہیں شکایت لکھ کے بھیجیا ہے انہیں آئے کیا آئے ہیں کہ میں نے تاڑی مدد نہیں چاہی دی میں صرف نوٹس میں لارہا ہوں جس طرح سے میرے ساتھ کیا جا رہا ہے تو میں نے کوئی فرق نہیں پیدا میں کھل کر جو ہے ان کا سامنا کروں گا اور جو ہے کہتے ہیں میرا ہے سون کے میرا ہے پڑھ کے تو میرا ڈیڑھ کے لوگ خون گات گیا ہے اچھا یہ جو باتیں ہیں ایک چیف جسٹس ایک وڈی آئی کوٹ کا چیف جسٹس اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس کا مطلب پتہ کیا ہے سیدھا سیدھا ٹکراؤ براہ راست صدیق کاندھی ٹکر اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا سسٹم جائنا اس کو آپ جیم کر دیں اور سیدھا سیدھا ٹکراؤ کی پالسی ہے میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ چیف صاحب غلط کہہ رہے ہیں میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ چیف صاحب غلط سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بالکل میں آپ کے سامنے صرف چیزوں کو رکھنا چاہ رہا ہوں اور کہاں مداخلت ہے اس وقت ایک بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ یہ بات کی جاتی ہے نا اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ عمران خان نے ایک اپیل کی کہ جناب سیفر والے کیس کے اندر میری جو سزا ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جائے فیصل آیا سسپینڈ کیا ہوتا ہے بری انہوں نے کیس بری کر دیا دو روز پہلے ایک جو صحاب ہے عمران خان کے چاہنے والے وہ گرفتار ہوئے اور دو مقدمات ان کے پر درشت ہوئے تو سر دونوں مقدمات میں دو دنوں کے اندر ان کو بری کر دیا گیا بریت کی درخواست کسی نے نہیں دی دی کوئی اور ایسے بری ہوتا ہے میرا ایک سوال ہے پھر جس طریقے سے تڑا تڑ زمانتیں ہیں وہ لی جا رہی ہیں تڑا تڑ سر مداخلت ہو تو ایسے ہوتا ہے جب مداخلت ہوتی ہے نا سر اس وقت ایسے نہیں ہوتا پھر چیزیں اور طرف چل رہی ہوتی ہیں پھر کیس دیواری نہیں لگ رہی ہوں دی پائیں یا تو مداخلت ہو رہی ہو اور اس کے باوجود چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسٹیبلشمنٹ اتنی کم زور ہو گئی ہے یہ مطلب تاثر دیا جا رہا ہے یہ سمجھا جا رہا ہے کوئی اس غلط فہمی میں ترہے اسٹیبلشمنٹ کمزور نہیں ہوتی ہوتی کبھی بھی کچھ لمحے ہوتے ہیں جس وقت پاورفل سے پاورفل آدمی یا جو ہوتا ہے تاکر ہوتی ہے وہ کچھ لمحوں کے لیے سمجھ دو کہ اس کا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوئی پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی چیزیں مکمل طور پر ڈسٹرب ہو جاتی ہیں سو یہ جو لڑائی ہے جو کہ جس کا تاثر دیا جا رہا ہے بلکہ کھول گیا رہا چیف جسیس نے گل تو یہ اب لڑائی میرا خیال ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو اب چیف صاحب نے کی ہے یہ آخری مرخلے میں داخل ہو گئی ہے اور حالات جو ہیں وہ اب بس کوئی کوئی وقت سمجھئے کوئی کڑی پالویلہ ایسا آنے والا ہے جس اگر چیزیں جو ہیں وہ پھر توٹل کنٹرول میں آجیں گی گل جڑی ہے نا ایس حد تکر پہنچ گئی ہے جو لوگ یہ تاثر دینے کوشش کہہ رہے ہیں کہ گل وسو باہر ہو گئی ہے اور گل جڑی ہے وہ کنٹرول چنی رہی سر ایسی بات نہیں ہے میرا ذاتی خیال یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان کے اندر ارتقاء کا عمل جاری ہے پولٹیکل ارتقاء کی بات کرو اور اس میں بہت ساری ارتقائی جو عمل ہوتا ہے اس میں بہت سارے اتار چلا ہوتے رہتے ہیں تو اس میں چیزوں کو تھوڑا سا جس طرح پہلے گریپ کی ہوئی تھی مثلا دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد سے جس طرح چیزوں گریپ پیچھے گئے ہیں وہ سوندہ ہی کوئی نہیں سی گا تین تین وری جڑانہ وہ بینچ تبدیل ہوں دا سی مریم نواز دے نجانہ سا عمرہ کرنے ٹھیک ہے اور وہ جناب کوئی کیس سوندنوں تیار نہیں سی گا ٹھیک ہے وہ چیزوں کو تھوڑا سا یعنی ہر ادارہ اپنی اپنی لیمٹ میں رہے اس اصول کو جس دن سے اپنایا گیا نا صرف اس دن سے ہر کوئی ود ود کی گلہ کر رہے ہیں اور ہر کوئی اپنی کریس سے باہر نکل کر شاٹے مارنے کی کوشش کر رہا ہے جس کی وجہ سے ایسے تاثر مل رہا ہے پھر سر پھر مدحلتنا شروع ہو یا نہیں ہے پھر اس تو بات گل ٹھیک ہو جائے گی مجھے کم از کم ایسا لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ بات درست نہ ہو اور جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بات درست ہو جو بھی بات ہو لکھیے ضرور مگر ذرا تحزیب کے ساتھ فیل وقت اتنے ملتے کے لئے بھی لاکھ